کالیسٹرول کی صرف ایک وجہ ہے کھانے میں پانی چھوڑ دو کھانے میں اس کو سمجھ لو تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا میرے بھائیوں جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانے کو دیکھتے ہی ہماری آنکھیں ہمارے برین کو میسیج تھرو کرتی ہیں وہ فوراں اس کھانے کے اکارڈنگ اگر آپ سبزی کھا رہے ہو تو سبزی کو حضم کرنے کے لیے اور سکریشن ہے اگر آپ گوشت کھا رہے ہو تو گوشت کے لیے اور سکریشن ہے اگر چاول آئے ہیں اس کے لیے اور سکریشن ہے اگر آپ کھیر آئی ہے اس کے لیے اور سکریشن ہے اب اس کھانے کو دیکھا اس نے آنکھوں نے برین کو میسیج تھرو کیا ہمارے جسم کے اندر کچھ ہارمونز پیدا ہوئے کچھ ایسی سکریشنز پیدا ہوئی کچھ انزائمز پیدا ہوئے جس نے کھانے کو حضم کرنا تھا اب کیا ہوا وہ سکریشن آئی آپ نے دو چار نوالے لیے اور ساتھ ہی آپ نے پانی پی لیا اب وہ پانی کیا کرے گا اس ساری سکریشن کو اپنے اندر ڈائلوٹ کرے گا پانی زیادہ سے زیادہ ستائیس منٹ آپ کے میدے میں رہے گا اور کھانے نے کم از کم دھائی گھنٹے رہنا ہے کھانے نے کم از کم دھائی گھنٹے رہنا ہے اب وہ ستائیس منٹ کے بعد وہ پانی ساری سکریشن کو لے کے نکل جائے گا اب اس کھانے کو حضم کرنے کے لیے نئی سکریشن تو آنی کوئی نہیں اب وہ کھانا وہاں پڑے پڑے سڑے گا اور اس کے سڑنے سے سب سے پہلے گیس پیدا ہوگی کچھ لوگوں نے پانی پیا پہلے یہ سمجھتے ہوئے کھانے سے پہلے پانی پینا سونا ہے درمیان میں پیا چاندی ہے اور انڈ بے پیا لوہا ہے یہ ساری باتیں ہیں نہ اس کو سائنس ایکسپٹ کر رہی ہے اور نہ اس کو میرے بھائیوں دین ایکسپٹ کر رہا ہے میرے بھائیوں جو پانی آپ نے پیا اگر آپ نے کھانے کے پہلے پی لیا وہ سکریشن لے گیا درمیان میں پیا ساری سکریشن لے گیا اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اینڈ آف ایٹنگ پہ پانی پیا تو میرے بھائیوں وہ پانی ساری سکریشن کو جو اس کو حضم کرنے کے لیے ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ آیا جو جگر سے بائل آئی جو انزائم آئے میرے بھائیوں وہ ساری کی ساری سکریشن اس پانی کے اندر حل ہوں گی وہ نکل جائیں گی جب وہ نکل جائیں گی پیچھے سے کھانا سڑے گا پہلے گیس پیدا ہوگی یہ عمل ایک دن دو دن چار دن دس دن رہے گا گیسٹرائٹس بنے گا یہی گیسٹرائٹس ایسیڈیٹی بنے گا یہی ایسیڈیٹی ہائیپر ایسیڈیٹی بنے گی اور جب ہائیپر ایسیڈیٹی ہوگی تو تین کام ہوں گے جو آپ کا ایچ ڈی ایل ہے جس کو کولیسٹرول کہتے ہیں ہائی ڈیسینٹی لپو پروٹین یہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے اور جو ال ڈی ایل ہے جس کو لو ڈیسینٹی لپو پروٹین کہتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے میرے بھائیوں سبب کیا ہے صرف کھانے میں پانی پینا تو میرے بھائیوں چھوڑ دو دیکھو قرآن کی آیت ہے کلو وشربو کھاؤ اور پیو کھانا اور ہے پینا اور ہے بخاری کی صحیح حدیث ہے اپنی بھو کے تین حصے کرو ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ اپنے نفس کے لئے چھوڑ دو امام ابن قیم نے ذات الماد کے اندر لکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا کیسا تھا آپ کھانے کے دوران پانی نہیں پیتے تھے کھانے سے کم از کم ستائیس منٹ پہلے پانی پیو یہ سائنس کہتی ہے کھانے سے ستائیس منٹ پہلے پانی پیو ستائیس منٹ میں اس نے نکل جانا ہے تاکہ وہ میدے سے نکل جائے اس کے بعد کھانے کو سامنے لاؤ اور کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ میرے بھائیوں کولیسٹرول بننا ہی نہ دو یہ بننا ہی نہ دینا بہتر ہے یا بنے ہوئے کو ٹھیک کرنا بہتر ہے تو کھانے سے پانی ختم کر دو